السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وویس رضا نوری مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کے چاہنے والوں کے لئے مفتی صاحب کے دو بہت بڑے پیغام اس سے پہلے آپ کمنٹ بوکس میں لبے کیا رسول اللہ ضرور لکھ دے مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کا کچھ کورٹ کے اندر پیشی چل رہی تھی وہاں آپ کے تعلق سے کیس چل رہا تھا کچھ کورٹ نے بھی آپ کو رہائی دے دی سبحان اللہ پھر اس کے بعد آپ منداسہ کی طرف جا رہے تھے تو اس سے پہلے آپ نے لوگوں کے درمیان دو اشارے کیے اور دو اشارے اپنے چاہنے والوں کے لئے دو بہت بڑے پیغام دے کر گئے ہیں میرے نزدیک مفتی صاحب کا پہلا اشارہ یہ تھا کہ آپ خاموشی بنائے رکھیں اور قانون کے دائرے میں رہیں دوسرا اشارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میرے لئے آپ دعائے کرتے رہیں ویڈیو آپ کو میں سکین پر دکھا رہا ہوں تو مفتی صاحب طبلہ کو اس کے بعد پھر منداسہ کی طرف لے جایا گیا پہلی آپ کی پیشی تھی جونہ گر میں پھر جو ہے کچھ میں اب یہ تیسری ہے منداسہ میں آپ کو میں بتا دوں اس سے پہلے جو دو پیشی ہوئی تھی یعنی کچھ اور جونہ گر میں وہ آسان تھی وہ زیادہ مشکل نہیں تھی مگر سب سے زیادہ کوئی ہائی فائی ہے تو منداسہ کے اندر آپ کی خلاف جو ہے وہاں پر ایف آئی آر درج کی گئی اور اس میں جو ہے زیادہ سختی ہے اس لئے آپ تمامی لوگ دعائے کرتے رہے اور منداسہ کے اندر بھی جو ہے آپ کی پیشی ہوئی تو غالباً چار یا پانچ دن کی جو ہے پولیس ریمانڈ پر کوٹ نے دیا ہے مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کو تحقیقات ہوگی اور انشاءاللہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ جلد ہی ہمارے درمیان موجود ہوں گے یقیناً یہ ساری ایف آئی آر اور یہ سارے جتنے بھی لوگ کھیل کھیل رہے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کے ساتھ تو مفتی سلمان عزری صاحب نے جو بھی بیان کیا وہ قانونی اعتبار سے کیا تھا اس لئے آپ کو ریہائی مل رہی ہے اور ہمیں بالکل پکی ہندوستان کے قانون سے یہ امید ہے پولیس پرشاسن سے امید ہے کوٹ سے یہ امید ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ باعزت ریہا ہوں گے اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے کیونکہ باطل اور جو یہ گرانی کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ سوچ لیں جسے رب بلند کرے اسے زمانہ کتنے ہی گرانی کی کوشش کرے کوئی نہیں گرا سکتا مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کا سپورٹ کرتے رہیں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور مفتی صاحب قبلہ کو جو کہے ہمیشہ ہمیشہ نہ بشانہ چلتے رہیں